حضرت لکمان کی نصیحت اور نسخے نمبر دو تمہارے شوہر کا مال تمہارا مال ہے اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا حفاظت سیہاں مراس اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے تمہارے شوہر کی محنت کی کمائی بیکار فضول چیزوں مجھ کو برباد کر کے ان کی محنت خراب مت کرنا نمبر تین کوشش کرنا کہ تم سے تمہارے شوہر کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اگر گلتی سے ہو بھی جائے تو اس گلتی کی شوہر سے تلافی لینا اور معافی ماغنا نمبر چار اگر تم چاہتی ہو تمہارا شوہر تم سے ہمیشہ محبت گیا کرے تو ہمیشہ صاف ستری رہا کرو صفائی ہی اصل خوبصورتی ہوتی ہے نمبر پاچ پیاری بہنوں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو اپنے بچوں کی اچھی اور نیک تربیت کرنا بچے ماں باپ کی تربیت کی پرچھائیں ہوتے ہیں اچھی اور نیک تربیت ان کو بہت عالی مقام عطا کر سکتی ہے نمبر چھے اے لوگو دولت اور علم یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہیں لیکن ان کے بیچ ایک اہم چیز ہوتی ہے دولت اگر تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے اور علم اگر تقسیم کیا جائے تو پڑ جاتا ہے شاید اسی کے لیے دنیا کے اکل مند لوگ دولت کی جگہ علم کو ترجیح دیتے ہیں نمبر ساتھ ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگوں کی صحیح پہچان رکھو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو یہ اچھے اطلاق کی نشانی ہے اور بہتر ہے نمبر آٹھ حکیم دکمان کہتے ہیں میں نے تین سو سال مختلف دواوں کے ساتھ مختلف بیماریوں کا علاج کیا ہے لیکن اتنے دویل تجربے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بہتر دوا محبت اور عزت ہے نمبر نو انسان کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر آج کی سوچ پر ناس کرتا ہے لیکن یاد رکھے آنے والا کل میں یہ سوچ غلط ثابت ہو سکتی ہے نمبر دس ایک بے وقوف شخص کے لیے ہدایت کو سننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا ایک گوڑے شخص کا پہاڑ پر چڑنا اگر ان کو ہدایت کرو گے تو ان کو اپنا دشمن پاؤ گے نمبر گیارہ ایک جانور جب بھوکا ہو یا خطرہ محسوس کرے تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے جب ایک انسان پیٹ بھرا ہو اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس میں تقبر پیدا ہوتا ہے اور اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا نمبر بارہ اے لوگو موت ایک خلا ہو اراز ہے خلا اس لیے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے اور آدھ اس لیے کی موت کب آنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لینا اقل مند کی نشانی ہے نمبر تیرہ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان کر پانا مشکل ہو جائے تو اس کام کا غاز دیکھ کر انجام پہچان لیا کرو یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس کے اچھے برے ہونے کا فرق کر پاؤ گے نمبر چودہ حکیم لکمان سے ایک بار پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دے کیا کوئی لمحہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا جب کوئی سفید پورس انشان بہت مجبور ہو کے کسی کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ فیلائے تو وہ لمحہ اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے نمبر پندرہ حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو حکیم لکمان نے جواب دیا کہ جو دوسرے کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرے وہ سب سے بڑا عالم ہے نمبر سولہ حکیم لکمان فرماتے ہیں عبادت کے وقت اپنی دل کو کابو میں رکھنا دسترخان پہ بیٹھو تو اپنی زبان کو کابو میں رکھنا اور جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو کابو میں رکھنا نمبر سترہ جس انسان کے ساس فولتی ہو وہ بھنے ہوئے چکندر پر نمک ڈال کر کھایا کرے ساس فولنا بند ہو جائے گی نمبر اٹھارہ مسواک جب بھی کرو اس کو کبھی زمین پر مت رکھو مسواک کرنے کے بعد اس کو زمین پر رکھنے والا انسان جنون جیسے مرض میں مقتلا ہو جاتا ہے نمبر انیس جو شخص روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لے تو اس کا وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا اور جس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا نمبر بیس اگر رسک میں بے پناہ اضافہ چاہیے ہو تو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ دردس مرتبہ یا رزاکو پڑھ کر دم کرے رسک میں ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ سمال نہیں پائیں گے اور پانچ وقت نماز باجمات اضافہ کریں نمبر اکیس اگر امروت کو روزانہ کھاؤ گے تو ذہنی تناہوں میں کمی پاؤ گے اور روزانہ گاجر کھاؤ گے تو اپنے حس میں اضافہ پاؤ گے نمبر بائیس جو لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں زیادہ مسکراتے ہیں ان لوگوں میں برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ خوش رہو مسکراتے رہو یہ عادت دپریشن سے بھی بچاتی ہے نمبر تئیس اگر چاہتے ہو گھر میں اور زندگی میں غربت نہ آئے تو ان تین چیزوں سے بچا کرو نمبر ایک رات کے وقت جھاڑو لگانا نمبر دو درخت کے نیچے پشاپ کرنا اور نمبر تین اپنے رشتداروں سے برا سلوک کرنا نمبر چوبیس جس انسان کے چہرے اور جس پر جھریاں ہو گئی ہو وہ انسان سرسوں کے تیل میں کبور ملا کر چہرے اور جس اپنی مالش کرے جسم اور چہرے کی ساری جریاں ختم ہو جائیں گی نمبر پچیس اگر چہرے پر محاسے ہو گئے ہوں تو تھوڑی سی اجوائن کو دھئی یا مٹھے میں ملا کر چہرے پر لیپ کریں تھوڑی دیر بعد گھنگنے پانی سے دھو لیں کچھ ہی وقت میں محاسے پوری طرح گھائب ہو جائیں گے چہرے کے محاسے کے لیے نیم کی کوپل خوایا کریں نمبر چھبیس جو شخص کھڑے ہو کر ایک ساتھ پانی پیتا ہے تو ایسے انسان کے گھٹنے اور کمر کا درد ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی صحیح نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کے گھٹنے اور لیور بھی کمزور ہو جاتے ہیں نمبر ستہائیس گنگنے دودھ میں سواف ڈال کر پیا کرو جسم اور چہرے کا رنگ گورا ہو جائے گا جن لوگوں کو اندرونی یا باہر کہیں زخم ہو تو لال زیرہ دودھ میں ڈال کر پیا کریں زخم جلدی بھر جائے گا نمبر اٹھائیس جو انسان ہمیشہ تندرست رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھوک لگے تو تبیہ کھانا کھائے ہلکی فلکی بھوک پر مو جھوٹا کرنے والے اکثر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں نمبر انتیس جن لوگوں کے پتاشے میں پتری بننا شروع ہو گئی ہے وہ لوگ مولی کا رس پینا شروع کر دیں پتری بننا رک جائے گی اگر پتری بن گئی ہے اور اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو دورن تو آپریشن کروالے نمبر تیز حقیم رکمان کے پاس جب اگر آئی تو ان سے یہ پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو تو عقل نے کہا کہ میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں عقل کے بعد جب شرم آئی تو اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تم کون ہو کہاں رہتی ہو تو شرم نے جواب دیا میں شرم ہوں اور انسان کی آنکھوں میں رہتی ہوں شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی یہی سوال پوچھے تو محبت نے جواب دیا کہ میں محبت ہوں انسان کی آنکھوں میں رہتی ہوں محبت کے بعد تقدیر آئی تب بھی اس سے ہی سوال پوچھا تو تقدیر نے جواب دیا کہ میں تقدیر ہوں انسان کے سر میں رہتی ہوں تب حکیم لکمان نے کہا کہ وہ جہاں تو عقل کی ہے تب تقدیر نے کہا کہ جب تقدیر آتی ہے تو عقل رکشت ہو جاتی ہے اس کے بعد عشق آیا تو اس سے بھی یہی پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو انسان کی اس نے کہا انسان کی آنکھوں میں رہتا ہوں تو لقمان نے اس کو بولا کہ وہ جنگہ تو شرم کی ہے تب اس نے کہا جب عشق آتا ہے تو شرم رکشت ہو جاتی ہے اور پھر آخری میں لالچ آیا تو لقمان نے اس سے بھی یہی پوچھا کہ تم کون اور کہاں رہتے ہو اس نے بھی یہی جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں تو حضرت لقمان نے کہا وہ جنگہ تو محبت کی ہے تب لالچ بولی جب میں آتی ہوں تو محبت چلی جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ وضائی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے آپ کے پیار کے لیے تہہ دن سے شکریہ